اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ پروفیسر ظل الرحمن خان المعروف رحمان خاور کی دوہ دوہا رنگ ہے میں اس حوالے سے سنت توشی چوروخی یعنی چہاروخی جو جناب ستی پال آنن نے بہت محبتوں کے ساتھ بڑے سلیقے سے چوروخی کو چہاروخی کے حوالے سے تصیح فرمائی ہے بہرحال میں دونوں ہی استعمال کروں گا سنت توشی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارشات کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملازہ فرمائیے اپنے گران قدر کمنٹ سے نوازیے اسے اپنے حلقہ حباب میں شیئر فرمائیے اور اگر پسند فرمائیے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے جس کے لئے میں آپ تمام حباب کا پیشگی ممنون ہوں اس سنت توشی کے دوران آپ کو جناب رحمان خاور کی مختلف متعدد تصاویریں ان کی کتاب کے کچھ صفحات کے عکس بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آئیے دوہے دوہا رنگ کی طرف چلتے ہیں یہ کتاب بہت معبت کے ساتھ ہمارے بہت اہم اور محترم دوست سید انور جعوید حاشنی کی معرفت ملی رحمان خاور صاحب یقیناً بہت باکمال شخصیت ہیں جب بھی پاکستان آتے ہیں تو بھی اور کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی گاہے گاہے فون پر رابطہ فرماتے ہیں اس کتاب کی پیشکش یعنی ناشر سرخوش اکیڈیمی ہے جو احباب یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں وہ سرخوش اکیڈیمی آر ایک سو دس سیکٹر نائن بارہ دری نوٹ کراچی پاکستان سے زیرو تین سو پیتالیس دو سو دس چونتی سٹھتر پر لابطہ کر کے حاصل فرما سکتے ہیں یہ کتاب دوہے دوہا رنگ انتخاب کیا ہے سادیا زیا سید زیاود حسن امریکہ نے جبکہ اس کی حروب گینی انجینئر عبید الرحمان خان کینیڈا نے کیا ہے اور رفکار عفضل شاہ ہیں سر ورق نور سہارن پوری نے اور بارے اول یہ مارچ دو ہزار انیس میں اس کتاب کا انتصاب جناب آمیر سید کینیڈا اور نسرین سید کینیڈا کے نام ہے آئیے رحمان خاور سے ایک ملاقات کرتے ہیں آپ کا نام پروفیسر ذل الرحمان خان ہے قالمی نام رحمان خاور ہے آپ کے والد اگرامی کا نام مولوی بننے خان سرخوش شادانی تھا آپ کی تاریخ پیدائش تین جنوری انیس سو سیتیس رامپور اسٹیت آپ نے تعلیم امیبید تک حاصل فرمائی اور اس کے بعد آپ درس و تدریس سے منسلک ہو گئے اور لیاقت کالج سیٹی کالج عبدالحامد بدائیونی کالج اسلامیاں کالج سے منسلک رہے اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کمرشل سروس کراچی کے اسکرپٹ رائٹر بھی رہے آپ کی تصانیف میں غزل زار مجموع غزل انیس سو باسٹھ انڈیا میں شائع ہوا روایت مجموع غزل انیس سو بے آسی اسوی میں بادرس خدا بزرگ توی مجموع نات انیس سو چور آسی میں مہراب حرم حمد و نات پر مجتمل یہ مجموع انیس سو ستانوے اسوی میں صبح کو شام کر لیا مجموع غزل میری نظمیں میرے گیت دو ہزار پندرہ روشنی آئینہ ہے مجموع غزل دو ہزار سترہ اور اب دوہے دوہہ رنگ دو ہزار انیس آپ کی متوقع تصانیف میں قطعت گیت قویتائیں نظمیں حمد و نات غزلیں ربائیات مناقب و سلام افثان تنقید شخصی خاکے اور تنظم راہ شامل ہیں آپ نے اس میں صفحہ نمبر گیارہ تا صفحہ ستاون دوہے کے عنوان سے دوہے شامل فرمائے ہیں جبکہ صفحہ نمبر ساٹھ تا ایک سو سولہ دوہہ رنگ کے عنوان سے دوہے شامل کیے ہیں افضل شاہ نے تعریفی مضمون لکھا ہے اور اس کے بعد دوہے ہے جو میرے پیار کی شعبہ تیری یاد ہو کر بھی برباد میں ہوں میں ہوں کیسا آباد آپ نے گیت بھی فلاپ پہ شامل فرمایا ہے اور پسے ورقات کی تصویر اور افضل مطبوعات کے ایڈریس کے ساتھ شامل ہے اس میں افضل پبلکیشنز کا جی میل ایڈریس بھی ہے اور فون نمبر بھی شامل تو آئیے اب ہم سنت توشیح کی طرف بڑھتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ دوہے کی حوالے سے یہ مجموعہ ہے تو کچھ دوہے کے رنگ میں ہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ درد کا دوہے کا اس کا عنوان ہے اس سنت توشیح کا کہ رحمان خاور کی دوہے دوہہ رنگ کے نام دوہے دوہہ رنگ کے نام تو درد کا دارو دید پیا کی من من دراباد درس کو نینن ترس ترس کر پل پل کرتے یاد درس کو نینن ترس ترس کر پل پل کرتے یاد ویری بن کے جو ملتا ہو اس سے تم کیا کہی ہو واری جاؤ ستے جاؤ من میں بس نہ بھری ہو ہر سنگھار پیابن بولو کون کرے ہے آہ ہر جائی جب من جائے تو کرنا پڑے نباہ ہر جائی جب من بھائے تو کرنا پڑے نباہ یہ دوہے ہیں دوہہ رنگ کے ہر سو ہی اجیارے یگ یگ سے کا بھٹکے ہے پریمی دوارے دوارے اور دیکھئے کہ دیکھی خاور جی کی اس میں بپتا ہے روداد دوش نہ دی جو ان کو کوئی مت کر یو فریاد واہ نکل جائے گی دوہے پڑھ کر تم بھی دیکھو وقت کی دھارہ کب رکتی ہے تم بتلاو سوچو ہاتھ میں ڈال کے ہاتھ چلو تو کٹ جاتی ہے راہ ہیرے موتی نرگ سوسن چاند چکور کی چاہ اور ایک ایک دوہے سے چھل کے ہے جوتی کا دریہ ایسے جیسے جگنو چمکے چمکے جن چندہ رنگ بھرے ہیں کیسے کیسے پھولوں کی مہکار روگ دلوں کے بڑھ جاتے ہیں جب جب بچھڑے یار نس دن من میں مرلی باجے چھیڑ کے پریت کی دھن نردھن کے بھی من میں جاگے کیسے کیسے گن گیت محبت کے بھی گونجے جاگے سب کے بھاگ گل بوتے سب جھوم اتھے ہیں چھیڑے ہیں وہ راگ کون کرے خاور جی کہیے دامن اپنے چاک کار ہنر کی دھوم مچی ہو جب دھرتی افلاق یعنی آپ کے شیر سخن کے ذکر سے دامن بھر کے یوں دنیا کے دل میں خوش ہیں اپنا بھی گھر کر کے نام زمانے بھر میں اونچا الگ سے ہے پہچان نت ہوتا ہے ذکر تمہارا تم ہم سب کی مان اس مجموعے کی سواگت کا دنیا بھر میں چرچا ایسے رکھے مولا دنیا بھر میں نام تمہارا اونچا ایسے رکھے مولا دنیا بھر میں نام تمہارا اونچا اور مورک من خاور جی چاہے آپ کی خیر مدام مانگ مانگے ابن عظیم دعائیں رب سے صبح شاہ اسی کے ساتھ یہ آج کی سنت توشی مکمل ہوئی آپ سے اجازت کا طالب ہوں اس امید توقع اور یقین کے ساتھ کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پوری ویڈیو شروع سے آخر تک ملحظہ فرمائی بلکہ اپنے گرہ قدر کمنٹ شیئر بھی فرمایا ہے جس کے لئے میں آپ تمام حباب کا بہت ممنون ہوں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ